اسلام علیکم دوستو میں ہوں بطی بائی ٹیم علم آلم کی طرف سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے سو علم آلم کی ایک نیو اور ایکسائٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ویڈیو آپ سب کی ریکویسٹ پر بنائی گئی ہے بہت سے ہمارے فیملی میمبر سبسکرائبر ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بائنانس کے اکاؤنٹ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اور بائنانس کے اکاؤنٹ کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ بائنانس کے اکاؤنٹ کو ایزیلی کریٹ کرو گے اور اسے ویریفائی کرو گے اور اس ویڈیو کے ان تک آپ بائنانس کے اکاؤنٹ کو کریٹ کرنا اور بائنانس کے اکاؤنٹ کی آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن کرنا بھی سیکھ جاؤ گے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سار مقدس کا شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر بولنے کا موقع دیا سو تھینکیو سو مچ سو آپ سکرین پر ابھی دیکھ سکتے ہو کہ میں بائنانس کی اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں اگر آپ بائنانس کی ویب سائٹ سے کاؤنٹ کیریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بائنانس ویب سائٹ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اگر آپ بائنانس کی ایپلیکیشن سے کاؤنٹ کیریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلی سٹور سے بائنانس کی اوفیشل ایپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ابھی میں اپنی پی سی سکرین پر ہوں تو میں آپ کو پی سی سے ہی ایک کاؤنٹ کیریٹ کرنا سکھانے والا ہوں تو جیسے آپ ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر ریڈائرک ہو جاؤگے تو آپ نے سب سے پہلے ریجسٹر ناؤ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جو کی یلو کلر میں نظر آ رہے سو یہاں پر آپ کے سامنے ریجسٹریشن پیج آ جائے گا ریجسٹریشن پیج میں آپ نے سب سے پہلے اپنی ای میل پروائیٹ کرنی ہے اور یہاں پر ایک پاسورٹ کیریٹ کرنا ہے آپ سائن اپ دو طریقوں سے کر سکتے ہو پہلا آپ ای میل سے سائن اپ کر سکتے ہو اور دوسرا آپ اپنے موبائل نمبر سے سائن اپ کر سکتے ہو سو جو بھی ہوئے آپ کو ایزی لگے آپ اس سے سائن اپ کر سکتے ہو سو زیادہ تر لوگ کو یہاں پر پاسورٹ کیریٹ کرنے میں بہت زیادہ پریشانی آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے آپ نے اپنا پاسورٹ کیریٹ کرنا ہے پہلی گلتی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جی میل کا پاسورٹ دے دیتے ہیں تو آپ نے جی میل کا پاسورٹ بلکل بھی نہیں دینا اور آپ نے اپنے بائنانس کے ایکاؤنٹ کے لیے الگ سے پاسورٹ کیریٹ کرنا ہے سٹرونگ پاسورٹ اور سٹرونگ پاسورٹ کیریٹ کرنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے پاسورٹ میں کچھ capital letters ڈال دینے ہیں اور کچھ small letters بھی شامل کرنے ہیں اور پاسورٹ کو مزید strong بنانے کے لیے اس میں کچھ numeric numbers شامل کرنے جیسے کی ایک دو تین چار پانچ وغیرہ اور اپنے پاسورٹ کو مزید strong بنانے کے لیے اس میں آپ نے کچھ special characters شامل کرنے ہیں تو special characters کی زیادہ تر لوگ کو سمجھ نہیں آتی تو special characters جیسے کی add the rate, hashtag, slash وغیرہ یہ کچھ special symbols ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاسورٹ کو strong بنانے میں مدد دیتے ہیں اور next step میں آپ کو یہاں پر referral ID optional کا ایک option نظر آئے گا تو یہاں پر آپ ہمارا referral code use کر سکتے ہو جو کہ آپ کو screen پر نظر آ رہا ہوگا اگر آپ ہمارا referral code use کرتے ہو تو آپ کو 10% trading fee reward بھی مل سکتا ہے so next step میں آپ نے یہاں پر ان کی trumps کو accept کرنا ہے اور check mark کرنا ہے اور create account کے yellow button پر click کرنا ہے so this step میں آپ کی bot verification ہوگی جیسے آپ bot verification complete کریں گے تو آپ کی email پر ایک code جائے گا so جیسے ہی binance کی طرف سے آپ کو code receive ہوتا ہے تو آپ نے وہ code یہاں پر insert کرنا ہے so جیسے ہی آپ کو code ڈالیں گے آپ کا binance کا account create ہو جائے گا so آپ نے go to dashboard پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا binance کا dashboard open ہو جائے گا so اب آپ کا binance کا account successfully create ہو چکا ہے so اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ اپنے binance کے account کو verify کر سکتے ہیں so اگر آپ اپنے binance کے account کو mobile phone پر verify کرو گے تو زیادہ بیٹر رہے گا تو میں اپنے binance کے account کو mobile phone سے verify کرنے والا ہوں so let's see so identity verification کے دوران آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کا ID card یا driving license صاف اور clear ہو آپ جس بھی کمرے میں verification کر رہے ہیں اس کی lighting normal ہو اور تیسری اور important بات آپ کا اردو CNIC card نہیں چلے گا بلکہ آپ کا smart card ہونا چاہیے یا آپ کا CNIC card انگلیش میں ہونا چاہیے اگر آپ driving license use کر رہے ہیں تو آپ کا driving license بھی انگلیش میں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو verification میں issues آ سکتے ہیں so اب ہم اپنی mobile screen پر آ چکے ہیں so جیسے آپ binance application پر sign in کر لوگے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا interface جو ہوگا تو آپ نے verify account پر click کرنا ہے تو اب آپ کی یہاں پر تین قسم کی verificationز ہونے والی ہیں basic verification intermediate verification اور advanced verification so اب آپ نے یہاں پر نیچے verify now پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی country select کرنی ہے تو ہم پاکستان select کر لیتے ہیں اور اس step میں آپ نے اپنا سب سے پہلے first name دینا ہے اور last name اور middle name اور middle name میں آپ نے والد کا نام دینا ہے اور تمام معلومات آپ نے اپنی شناختی کارٹ کے حساب سے دینی ہے so اس کے بعد آپ نے اپنی date of birth type کرنی ہے so next step میں آپ نے یہاں پر street address دینا ہے اپنا ملاب آپ جہاں پر رہتے ہیں اس area کا address دینا ہے and next یہاں پر آپ نے نیچے postal code type کرنا ہے اپنا postal code معلوم کرنے کے لیے آپ نے google پر اپنے area کے ساتھ postal code type کرنا ہے تو آپ کو آپ کی area کا postal code مل جائے so next step میں آپ نے اپنے شہر کا نام type کرنا ہے اور نیچے continue پر click کرنا ہے آجاؤگے so اس page پر آپ نے اپنا document type select کرنا ہے جس سے آپ verification کرنا چاہتے ہو اور document type select کرنے کے بعد continue پر click کرنا ہے so اس step میں آپ نے cnic کی front page photo back page photo upload کرنی ہے اور photos upload کرنے کے بعد آپ نے continue پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جس کا account بنا رہے ہے ان کی photo click کرنی ہے so اس کے بعد آپ continue پر چینل المعلم کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور میں ملتا ہوں آپ سے ایکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال اللہ حافظ